السلام علیکم جو حق تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امید جوڑتا ہے وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو نہیں پاسکتا ظلیل ہونا اس کا مقدر بن جاتا ہے اپنی ذات کی نفی کیے بغیر منزل کو حاصل کرنا ممکن نہیں اپنے نفس کی بات ماننا نامرادی ہے اپنی میں کو مارے بغیر تو کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا جب تک پوری تحقیق نہ کر لو اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے بادشاہ نہیں بنایا تو رعایہ بن کر زندگی گزار کشتی چلانی نہیں آتی تو ملا بننے کی کوشش مت کر انسان لاکھ چلاکی سے کام لے اور لاکھ تدبیر اختیار کر لے لیکن انسان کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے جو تقدیر کے صفحے پر لکھا ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے اس لیے اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی رہے پھر اصل خوشی سے ہم کنار ہو جائے گا یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ صرف حق تعلیٰ کی توفیق سے ہی ہوتے ہیں اگر تیری یہی خواہش ہے کہ سورج کی طرح چمک اٹھے تو اپنی ہستی کو فنا کر دے پکڑ تو ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جن کی اصلاح خدا تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے ورنہ ظالم کی رسی تو وہ بہت دراز کر دیتا ہے ہار جیت تو انسان کے اندر کی ہوتی ہے مان جاؤ تو ہار ہے ٹھان لو تو جیت ہے ساحل کی قدر کریں وہ تمہیں سکی بنانے آتا ہے غناء اور دولت جب ایکہ کرتے ہیں تو مذہب کو بھی خرید لیتے ہیں جب چھوٹے تھے تو سب نام سے بلاتے تھے لیکن اب تو بس کام سے بلاتے ہیں لوگوں کی فطرت کا پتہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے چلتا ہے کیونکہ بڑے کام تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں بے تہاشد دولت اور نیک عورت صرف تین کام کرنے سے ملتی ہے نظر جگاگر چلنے سے محنت کرنے سے اور اللہ کی عبادت کرنے سے کسی پر غیر ضروری تنقید کرنا ایسی تلوار ہے جو سب سے پہلے تمہارے خوبصورت تعلقات کا سر کلم کرتی ہے زندگی میں تمہیں بھلے کتنی ہی بار کیوں نہ ہارنا پڑے لیکن جب تک تمہاری زندگی ہے تب تک ہار نہیں ماننا کامیابی کے بعد تو سب ہی گلے لگا لیتے ہیں مگر ہار کے بعد جو تمہیں گلے لگائے وہی تمہارا اپنا ہے تمہارے پاس موجود چیزوں کا لوگوں کو مت بتایا کرو کیونکہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ تمہارے پاس نعمتوں اور خوشیوں دیکھ کر اچھی نیت کا اظہار کریں رشتے کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو نباتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا دراصل وہ انسانوں سے نیکی کا صلح چاہتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہوتا ہے سب سے بہترین زندگی اور اچھی زندگی ان لوگوں کی بسر ہوتی ہے جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے خدا تعالیٰ کے سوا کسی پر پروسہ نہیں کرتے درود پاک ایسی مضبوط رسی ہے جو بھل سرات پر گزرنے میں مدد دے گئے اہمیت تو لفظوں کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے تم رب کریم کے فیصلوں پر یقین رکھو زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی آخری زمانے میں سچ اور حق بات کرنے والوں کو بے وکوف سمجھا جائے گا اور دھوکے باز اور مکاروں کو خوشیار اور اکل مند سمجھا جائے گا آج کے معاشرے میں ضرورتیں تے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنا میٹھا رکھنا ہے پچھلے زمانے کے لوگ حمد بڑھاتے تھے مگر آج کل کے لوگ حمد نہیں بڑھاتے بلکہ ہر دوسرا آدمی بلیڈ پریشر بڑھا کر آگے بڑھ جاتا ہے اگر زمین بہترین ہو مگر پانی اچھا نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے اور گھر بہترین بنا ہو مگر گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے اگر تم اپنے حالات سے خوش نہیں ہو تو جگہ بدلو سوچ بدلو حالات بدلو تم کوئی درخت تو نہیں جو اپنی جگہ سے گل نہ سکو کسی کو کم تر نہ جانو سب سے محبت کرو اور زندگی میں چند لوگوں پر بھروسہ کرو اور کسی کے ساتھ غلط مت کرو زندگی میں اگر دوست اور دشمن بنانے ہیں تو دوست بہترین کردار کے اور دشمن آلہ دماغ کے بناو جو گھر میں رہتے ہیں ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے چہرے پر دکھ کی جھریان ایک دن تو رخصت ہو جاتی ہیں مگر انسان کے اندر کے گوشے گوشے ہو ویران کر دیتی ہیں تم اپنے آپ کو اچھا بنا لو دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا پانی سے نہانے والے کپڑے بدلتے ہیں پسینے سے نہانے والے تقدیر بدلتے ہیں مگر خون سے نہانے والے تاریخ بدلتے ہیں بے زبان جانوروں اور پرندوں سے کبھی ہمدردی کرنا نہ بھولنا کیونکہ یہ بغیر الفاظ کے دعائیں دیتے ہیں ہمیسے دنیا والوں کو کیا نام دیں جن کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر کسی کی تکلیف پر رونا آ جاتا ہے مگر حقیقت زندگی میں دوسروں کے دھگ درد کو دیکھ کر ڈراما سمجھتے ہیں زندگی کو اس طرح جیو کہ جو تمہارا مزاق اڑائے اس کا اپنا مزاق بن جائے جس آدمی کے اندر برداش کرنے کا فن موجود ہے وہ دنیا کی کوئی جنگ بھی ہار نہیں سکتا کچھ دنیا والے اکنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صرف اور صرف دولت ہوتی ہے اس معاشرے پر آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ آپ خود کو سوار لیں کبھی گناہوں کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بننا کیونکہ تم توبہ کر بھی لو مگر جس کو تم نے گناہ پر لگایا تھا وہ تمہاری آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے گا وہ خیالات جو تمہیں کمزور کرتے ہیں ان کو سوچنا چھوڑ دیں اچھے اخلاق کی قیمت کوئی نہیں دینا پڑتی مگر اس سے ہر انسان کو خرید سکتے ہیں خاموش ہو کر سب سے اتے رہو تو تم اچھے ہو اگر بول پڑو تو تم سے برا کوئی نہیں آپ کو جس کے مزاج اور غصے کا ہمیشہ خیال کرنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے کمزور اور غریب انسان کے آگے تمہارا لہجہ بتاتا ہے کہ تم کتنے بڑے آدمی ہوں اللہ حافظ جو تکوی کے ش obese